اچھے جی آج چند سڑک کے اوپر دیکھی ہوئی بات تہذیبیوں کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے بری بات ہے سب سے پہلے جو سب سے بری بات جو ٹریفک میں یا سڑکوں پہ نظر آتی ہے کہ ایک بائیک والا جا رہا ہے تو اسے راستے میں کوئی دوسرا بائیک والا واقفکار یا دوست مل گیا ہے تو ان دونوں نے ساتھ بائیک چلا رہے ہیں ساتھ گفت کوئی شروع کر دی تو انہوں نے گڑی جتنی جگہ روک لی جبکہ بائیک والے کو ایک سائیڈ پہ چلانی چاہیے بائیک اور یہ نہیں پتا کہ ان کی گفتگو کا فیصلہ کب ہونے ہے دو میل میں ہوگا تین میل میں ہوگا یا اگلے موڑ تکی ہو جائے گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آپ سڑک کے اوپر ہیں تو آپ کو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا جائے چونکہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں یا آپ کے اکیلے کی جان کا مسئلہ نہیں ہے دوسری لوگ بھی ہیں آپ اگر بیدھیں آنے میں کہیں کسی اور میں جا لگیں کسی اور کی اللہ نہ کرے کوئی ٹانگ توڑ بیٹھیں یا کوئی نقصان کر بیٹھیں تو یہ بہت یہ صرف بدتہذی بھی نہیں ہے یہ جرم ہے گناہ ہے سر جا کے بات کر لیں سر جا کے بات کر لیں کیڑی کہ تو اڈیکار پہنچن تک لڑائی ہو پہنی دوسری بدتہذی بھی جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی آج کل بڑی شرمندگی والی ہے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ سکوٹی پہ آ گئی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں یار آپ لوگ اس کو چنگچی رکشے میں یا اس کو ویگن میں یا کسی اور عوامی ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ کو سکوٹی پہ کیوں نہیں بچی برداشت کرتے ہیں اس نے سکوٹی لے لی ہے اگر تو وہ بڑی اچھی ہے بڑی محفوظ ہے وہ ہاں جی اس نے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا ہے اپنی ٹرانسپورٹیشن میں تو بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی ہاں خدا واسطے اس کا ساتھ دیں برکل آپ اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں بلکل اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں سکوٹی پہ کوئی خاتون یا بچی جا رہی ہو تو ساتھ والے جو چند شوخے لڑکے ہوتے ہیں موٹسائیکلوں والے بائیکوں والے ان کو بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ اس میں اس کے آگے پیچھے یا اس کو ہارن بجانے والے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے یہ اسی طرح ہماری بہن بیٹی بھی سڑک کے آنی ہے اور اس کی بھی عزت کا ہم نے سوچنا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے عزت خراب کرنے سے آپ کی عزت خود بھی خراب ہو جائے تو اس لیے جو سڑک کے اوپر ماں بہن بیٹی بیچاری اس طرح جا رہی ہے تو اس کی عزت کا خیال رکھیں پھر اسی طرح کی ایک اور بات تہذی بھی یہ ہے کہ جب آپ اشارہ بند ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ والی گاڑی میں یا ساتھ والے موٹر بائیک کے اوپر اگر کوئی خاتون ہے تو ہمیں اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا چاہیے زبان کو بھی ہاں چے جائے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں خاتون بیٹھی ہوئی تھا ہم جان بوجھ کے اس کے پاس چلے جائیں اور پھر بار بار اسے ایسے دیکھ رہے ہوں بار بار ایسے دیکھ رہے ہوں انتہائی گھٹیا لگ رہا ہوتا ہے بندہ اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہاں چوک کے درمیان جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ مظاہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بے حص اور بے شرم آدمی کھڑا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب چنگچی کی پچھلی سیٹ پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور کوئی بندہ گاڑی میں یا بائک پہ ان کو پیچھے چیز کر رہا ہوتا ہے چیز کر رہا تو نہ بھی نہیں لیکن کبھی ایک لیمے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ اس چنگچی کی پچھلی سیٹ پہ کوئی عام خاتون نہیں بیٹھی بلکہ میری ماں یا بہن بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی اور اس کو ایسے تک رہا ہے دیکھ رہا ہے تو پھر کیسا آپ نے محسوس ہوگا اپنی نگاہوں کو حیاء میں رکھنا چاہیے آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں خدا واسطے اب اپنے آپ کو بدلنے خدا واسطے بدلنے ساری دنیا میں جہاں پہ اسلام نہیں ہے اگر وہاں پہ لوگ تہذیب سیکھ گئے ہیں تو ہمارا تو مذہب جو ہے وہ تہذیب سے بھرا ہوا ہے ہیاء سے بھرا ہوا ہے ہمارے تو مذہب کی لائن لیندھ ہی شرم و ہیاء کے اندر اس لیے یہ ایسا خدا واسطے نہ کریں اب ماں و بہن و بیٹیوں کو کونفیڈنس دیں کونفیڈنس کے ساتھ سڑک کے اوپر آئیں اور اپنا سفر تہہ کریں جی عزیزی بھارت کی عزت اترام کرنا چاہیے معاشرے کا اترام ہی تب ہی بنتا ہے اچھا ایک اور چیز جی جو ٹریفک کے حوالے سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی بات تہذیبی ہے اور بھی چند ملک ہیں مگر چند ہی جو جاہلوں میں شمار ہوتا ہے جن کا وہیں یہ چیز رہ گئی ہوئی ہے ہارن بجانا اور بے تکہ بجاتے جانا یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ہاتھ ریڑی والا یا کوئی گدہ گاڑی والا یعنی سلو ٹرانسپورٹیشن والا بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور وہ بچارہ آتھ ریڑی والا وزن لادا ہوا ہے اور دائیں مائیں کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو گاڑی والا اگر اتفاقن ادھر آگئے ہے تو آپ تھوڑی دیر آہستہ کر لو وہ کہیں گاڑی کی جگہ بنتی ہے آپ کی گزرنے کی تو وہ کر لے گا ساہی مدر صحیح ہارن پہ ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں وہ بچارہ آگے گھبرا جاتا ہے ہارن دیر سے پہلے یہ تو دیکھنے کہ اس کے پاس ادھر جگہ ہے کی نہیں گنجائش ہے اس کے پاس ریڑی دائیں مائیں کرنے کی اگر نہیں ہے تو برداشت کر لیں تھوڑی دیر حوصلہ کر لیں ویٹ کر لیں ادھر سے وہ کرتے ہیں حالانکہ کرنا ادھر سے چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے یہ تو ٹریفک کے اصول ہے جی ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو اب ہمیں سیکھ لینے چاہیے ہم لوگ لائسنس بنا لیتے ہیں اچھا میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ لائسنس جو بنا کے دیتے ہیں ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے تو تھوڑا بہت پوچھ گچھ کیا کریں گاڑی اب تو بچے بھی چلا لیتے ہیں چھوٹے بچے بھی چلا لیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ صرف گاڑی چلا کے دیکھ لیتے ہیں چلا لیتے ہیں یا اس سے کوئی اکا دکا سوال پوچھتے ہیں جبکہ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے باریک سوال ہیں کہیں آپ چوک میں چراہے میں آتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے دائیں طرف والی گاڑی کو پہلے گزرنے دیں جو آپ کے دائیں طرف ہے کوئی بھی گاڑی جو آپ کے دائیں طرف ہے اس کا حق ہے پہلے گزرنے اب یہ ہمارے میرا خیال ہے 99% لوگوں کو نہیں پتا نہیں پتا اگر آپ نے آجتا جانا تو وہ سینٹر والی لائن میں کر لیں آپ وہ فرسٹ لائن میں آجتا جا رہے ہوتے ہیں سارے پیچھے والے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی بہت ساری ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ محنت سیڑھیاں ہیں اور قسمت لفٹ کبھی کبھار لفٹ خراب ہو جاتی ہے لیکن سیڑھیاں آپ کو سو فیصد یعنی محنت بلندی تک لے جاتی ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ